یہ دوہزار چوبیس کا الیکشن ہوا ہے اس میں بہت سارے ایسے سیاستدان ہیں جن کا میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ان کا پولیٹیکل کریئر جو ہے وہ اب اینڈ ہو چکا ہے وہ اب اس سیاست کے اندر دوبارہ نہیں آئیں گے اگر وہ کوشش بھی کریں گے آنے کی تو وہ بارحال کامیاب نہیں ہو پائیں گے یہ ابھی تک یہی لگتا ہے ہمیں وہ کون کون سے پاکستان پورے کے اندر وہ کون کون سے ایسے ارکان ہیں جو پاکستانی سیاست کے اندر بڑے اہم رہے ہیں وہ بڑے جانے پہچانی شخصیت رہی ہیں لیکن دوہزار چوبیس کے الیکشن کے بعد اگلا الیکشن جو آئینی طور کے اوپر ایکسپیکٹڈ ہے انتیس میں ہوگا لیکن پاکستان کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اگلے تین سال تک اگر نہیں ہوتا تو ان کا پلیڈگل کریئر جو ہے مجھے اینڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم دو قصوں میں کریں گے کیونکہ ایسے سیاستدان بہت سارے ہیں جن کے حوالے صورت تفصیل بھی بتاؤں گا آپ کو اور ان کا پلیڈگل کریئر اینڈ کیوں ہوا ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو پہلی جو اپیسوڈ ہے اس میں پہلے نمبر کے اوپر ہے جناب آئی پی پی کے جو چیئرمنٹ ہے جناب جہانگر تین صاحب وہ خود بھی اب ریزائن دے چکے ہیں سیاست سے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے عمر بھی بارحال اس حد تک ہے اب وہ بیماری بھی ان کے اوپر جو ہے وہ چڑ گئی ہے پھر اس کے بعد عوام نے بھی ان کو صحیح آڑے ہاتھوں لیا تو اب ان کی جگہ پاکستانی سیاست کے اندر نہیں بجھتی گی پھر جہانگر تین صاحب نے جس انداز میں اپنے آپ کو پاکستانی سیاست کے اندر پوٹرے کرنا شروع کر دیا تھا پھر لیے ڈیڑھ سے دو سال میں کہ میرے بغیر جہاں پر کوئی بندہ لیڈر نہیں بند سکتا میرے بغیر حکومتیں نہیں بند سکتی اور پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ ہوا کہ آپ اپنی دو سیٹیں ہی ہار گئے اور ایسے ہارے کہ جس کو پہتے ہیں وہ کہہ دیا نا کہ نہ پوچھے بس تو اس لیے جہانگر تین صاحب کی اب میرا اپنا یہ خیال ہے کہ سیاست کے اندر اس کی انڈ ہو گئی ہے اب اس کا سیاسی کیریئر جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اس کے بعد ہی جناب چودرین نصار علی خان صاحب دیکھیں چودرین نصار علی خان صاحب کے جو سیاست ہے وہ اس چوبیس دوہزار چوبیس کی الیکشن کے اوپر ٹکی ہوئی تھی اگر وہ اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر وہ ایک الیکشن اور بھی نکال لیتے لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اب ان کی جو پولٹیکل کریئر ہے اس کے اوپر بہارحال کوسٹن مارک آگئے اگر فل سٹاپ نہیں آیا تو کوسٹن مارک ضرور آگئے دیکھیں وہ دو سیٹوں سے الیکشن لڑے تھے اور دونوں کے اوپر وہ پچیس ہزار سے اوپر بوٹی نہیں لے پائے ٹھیک ہے جی اب وہاں پر دونوں جو پولٹیکل پارٹیز ہیں جو ان کے مخالف میں ہوتی ہیں مسلم لیت نون بھی اب ان کے مخالف ہیں اور طریق انصاف بھی ان دونوں کے اب ارکان جو ہے وہ اس حد تک اس کی کانسٹویٹسی کے اندر اتنے انوال ہو چکے ہیں اب جہانگیت یہ جو جناب چودن نصار علی خان صاحب ہیں ان کی واپسی مجھے بہت مشکل دکھائی دے رہی ہے نون لیت کے ساتھ اپنا یہ پہلے بھی اپنا پتہ کٹوا چکے ہیں طریق انصاف کے ساتھ ایک آخری شہد میں کوسٹن مارک اس نے لگا رہا ہوں فور سٹاپ نہیں لگا رہا یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید وہ کسی ٹائم جو ہے طریق انصاف کے ساتھ وہ سلپ ہو جائے ان کے اندر چلے جائے پھر تو وہ ایک الیکشن اور گزار سکتے ہیں اگر پی ٹی ان کو سپورٹ کر دے لیکن جیس طرح کا ایک ماحول بنا ہوا ہے تو پاکستان طریق انصاف جو ہے میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہارے ہوئے گھوڑے کو جو ہے وہ شامل نہیں کرائے گی پھر چودن نصار صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو اس اہمیت اہمیت بھی بھی اتنی ہی لیتے ہیں وہ کہتے ہیں جب مجھے اتنی اہمیت دی جائے جتنا عمران خان صاحب ہے اگر اس سے زیادہ نہیں تو تو دہر اب ان کو اس طرح کی اہمیت ملنا مشکل ہے کیونکہ اب وہ اپنی کانسٹرنسیز بھی ہار چکے ہیں ووٹ بھی اب ان کے پاس نہیں ہے اب ان کے پاس سوائے یہی ہے کہ وہ پہلے وزیر رہتے تھے اس کے بعد وہ اہمین ہوتے تھے اب وہ نہیں ہیں ان کا بھی کیریر بہرحال کسٹن مار ضرور آگئے ہیں بیرہ حضی خان سے جناف صداد زلفقار خان خوصہ صاحب ان کی عمر بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اب ان کا پلٹیکل کیریر بھی اینڈ ہو گئے اس دفعہ صرف ساڑھے آٹھ ہزار ووٹ لیا ہے انہوں نے جو جیت اور ہار ملک کینڈیڈیٹ تھے انہوں ایک کی ایک لاکھ بارہ ہزار تھے اور ایک کی ایک لاکھ گیارہ ہزار تھے تو آٹھ ہزار جو ہے ایک لاکھ ووٹ جو ہے وہ بھارہ زلفقار خوصہ صاحب اب ان کے بیٹے بھی سردہ دوت محمد خوصہ سیاست کرے ہیں پاکستان پیو پارٹی کی طرف سے سیف الدین خوصہ جو ہے وہ طریقہ انصاف کے ساتھ سیاست کرتے ہیں ان کے ایک پوتے ہیں جو پچھلی دفعہ بھی ایم پی اے بنے تھے اس دفعہ مبارہ عوامی طور پر جیز گئے فارم پنٹالیس کے مطابق پھر ان کو آخر میں جو آرو صاحب ہے انہوں نے پھر ہاتھ دکھایا ہے ان کو ہرائے ہیں مہیو دین خوصہ صاحب تو ذلفقار خوصہ صاحب کی سیاست صاحب کا گورنر پنجاب اب ان کا بھی ایک پچاسی سے الیکشن تقریباً جو مین ان کا کردار ہے وہاں سے سٹارڈ ہونے والا کریئر اب چوبیس کے اندر آ کر اینڈ ہو گئے ہیں اس کے بعد ہی ہم بات کریں جناب شیخ رشید ایمہ صاحب شیخ رشید صاحب کا بھی پولیٹیکل کریئر اینڈ ہو گئے ہیں شیخ صاحب گو کہ ابھی جیل میں ہے یہ ان کا آخری الیکشن تھا وہ الیکشن لنڈا چاہ رہے تھے وہ چاہ بھی اس لیے رہے تھے کہ ان کو پاخصان طریقہ سپورٹ کریں گے وہ ان کو سپورٹ نہیں ملی تھی وہ تو بڑے بری طرح سے پنڈی سے ہار گئے ہیں اب وہاں پر پنڈی کے اندر شیخ رشید کی جو سیاست ہے اس کی اب گجیش بالکل نہیں رہی کیونکہ وہ جو خلاہ ہوتا ہے وہ بارحال پور ہو چکا ہے دو جماعتوں کی وجہ سے شیخ صاحب کی وہاں پر اب جگہ نہیں بنتی تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ شیخ رشید صاحب کی جو پلٹیکل کریئر ہے وہ بارحال ایک ناکامی کے اوپر انڈ ہو گئے ہیں سید فخر امام صاحب جو ہیں یہ خانہ وال سے ان کا تعلق ہے ان کے بیٹے ازیوہ الیکشن لڑے تھے عابد امام صاحب وہ بھی ہار گئے اس چیٹ کے اوپر بڑے بری طرح سے وہ ہار گئے ہیں ان کی جو وائف ہے عابدہ حسین زہوہ وہ بھی اب الیکشن نہیں لڑتی ان کی بیٹی صغرہ امام ہے وہ بھی الیکشن بس نہیں لڑتی تو اب جو ہے سید فخر امام صاحب یہ بھی عمر کے اس وجہ سے اس دفاع ایلیکشن نہیں لڑے انہوں نے اپنے بیٹے کو آگے کیا تھا بیٹا جو ہے وہ پہلی مرتبہ تو ناکام رہے ہیں حراج فیملی کے سامنے لیکن بارحال سید فخر امام صاحب ایدہ پرسن ان کا سیاسی کریئر جو ہے وہ اب آج اینڈ ہو گئے اس الیکشن کے دوران کے پی کے کسے افتاب احمد شیرپاؤ کا سیاسی کریئر بھی مجھے اینڈ ہوتا دکھائی دے رہے یہ بھی آپ اس کو نہ ہی سمجھے کیونکہ وہ پچھلے تین الیکشن جو ہے مسلسل ہار رہے ہیں وہاں پر این پی اور پیپر پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی ای کے درمیان اور جماعت کا ایک ایسی جماعت کا جو صرف ایک زلے کے اندر موجود ہو اس کا جو ہے وہ رہنا میرے خیال میں وہ اب دکھائی بھی نہیں دے رہا اب ان کو خود بھی شاید سمجھ آ گئی ہے اب افتاب احمد شیرپاؤ جو ہے ان کے بیٹے جو سکندر شیرپاؤ ہو سکتا ہے وہ اب سیاست کریں لیکن افتاب احمد کی خود اپنی جو سیاست ہے وہ اس الیکشن کے تروخ اڈہ ہو گئی ہے اس کے بعد جھنگ سے جناب مولا احمد لودھیانوی صاحب یہ پیورلی مذہبی سیاست کرتے ہوتے تھے مذہبی وارڈ بینک کو اپنے پاس انٹیکٹ رکھتے تھے لیکن جیسے طرح سے ہمارے ہاں پولیٹیکل چیزیں آگے بڑی ہیں تو لوگ مذہب کی بنیاد کے اوپر ووٹنگ کی حوالے سے وہ اس پنجرے سے بہر آئے ہیں جیسے ہی وہ لوگ بہر آئے ہیں تو احمد لودھیانوی صاحب جو ہے آپ اگر آٹھ میں دیکھیں انہوں نے اچھے خاصے ووٹ لیے تیرہ میں دیکھیں انہوں نے بڑے تگڑے ووٹ لیے اٹھارہ میں ان کے ووٹ کا تناسب جو وہ کم ہوا اب یہاں چوبیس کے اندر تو صرف ان کو چھتیس ہزار ووٹ ملے اور وہ جیتنے والا جو کینڈی ڈیٹ ہے اس کے جناب شیخ وقاس اکرم ان کے ایک لاکھ چھتر ہزار ووٹ تھے تو یہ ڈیڑھ لاکھ کا جو فرق ہے وہ اب اس کا ملکہ یہ ہے کہ احمد لودھیانوی صاحب کی جو سیاست ہے وہ بھی چوبیس کے اندر ایڈ ہو گئی ہے اس سریز کی جو پہلی اپیسوڈ ہے اس کا جو لاکھ بندہ ہے سردار نسولہ خان دریشک یہ راجل پور سے ان کا تعلق ہے یہ بھی بہت پرانے پارلیمنٹیرین ہے پچھنی دفعہ بھی ایمیل منتقب ہوئے تھے اس دفعہ وہ کیونکہ روپوش بھی تھے ان کے بیٹے بھی روپوش تھے وہ خود اس دفعہ الیکشن بھی نہیں لڑ پائے اب بھی ان کا الیکشن کے حوالے سے وہ انڈ ہو چکا ہے ایکسپیکٹر تھا شاید وہ اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر لیں لیکن جب ان کو موقع نہیں ملا تو اب ان کا پارلیمانی سیاست کے اندر جو ہے کردار مجھے اینڈ ہوتا دکھائے دے رہے ہیں ان کے بیٹے بھی ویسے حسنین بہادر خان دریشک اور علی رضا دریشک وہ اب سیاست کرتے ہیں پھر اس کے جو بتیجے ہیں یا کزن ہے احمد علی دریشک عاطف خان دریشک جو اس دفعہ ایمینے کے امیدوارت راجل پور کی دونوں سیٹنگوں پر تو اب وہ آگئے ہیں تو اس طرح سے نسولہ خان دریشک جو ہے ان کا کریئر بھی اب جو ہے دوہزار چوبیس کے اندر اینڈ ہو چکا ہے اگلی اپیسوڈ کے اندر مختلف اور بندے ہیں جو پرانے لوگ تھے ان کا کریئر اینڈ ہوا ہے اس حوالے سے انتشاءال ہم بات کریں گے اگر آپ کے خیال میں آپ کے ذلے کے اندر یا آپ کے جاننے والا کوئی اور بندہ ہے تو پلیز ہمیں بتائیے گا تاکہ ہم اس کو بھی دیکھ سکیں اس کو اوپر انیلائز کر سکیں کیا اس کا پلیٹکل کریئر اینڈ ہے یا ابھی اور چلے گا دیکھتے رہی ہیں نو سائٹ تینکیس سو مچ